سرکار میں ایک ریزولیشن مو کیا یہ میں مانتا ہوں یہ اس ہاؤس کی بلیادہ سنٹیٹی کو آج انہوں نے دھنگ کر دیا اور جو ہمارے پاس ریپورٹس آئی ہے جو اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہے سپیکر ہے کل شام کو انہوں نے سرکار کے ساتھ بیٹھ کے اس ریزولیشن کو ڈراپٹ کروایا ہے اور آج جو انہوں نے بیزنس دیا تھا کہ سرکار کی طرف سے سبتہ پکش کی طرف سے دو وقتی بولیں گے ووٹ آف تھنکس اور اس کے بعد باقی آنربل ایملیز کو بولا جائے لیکن جو ریزولیشن جو ریزولیشن ایلیگل ہے جو ریزولیشن انکانسٹوشنل ہے جس کی کوئی سنٹیٹی نہیں جس ریزولیشن کی کوئی پھلٹیٹی نہیں بکار یہ نینی نہیں ڈائیں اس یہ نینی نیچیں نہیں جو سپیکر کسٹوڈین آدھ ہاؤس ہوتا ہے جس کسٹوڈین سے اپیکشہ ہوتی ہے امیدیں ہوتی ہیں پورے ہاؤس کو اس سپیکر نے آج ایک پارٹیکولر پارٹی کا ایک ورکر کہیں ایجنٹ کا کام کیا ہے تھارہ تین سو ستر ایک ہسٹری ہے تھارہ تین سو ستر ایک ادھیاس ہے اس ادھیاس کو اب کوئی یہاں پہ دورا نہیں سکتا بھارک عبداللہ صاحب نے کہا تھا کہ پچاس جنم لگیں گے نرین رمودی جی کو اور میں اس اسمبلی کے بھار آپ سب لوگوں کے مادیم سے کہتا ہوں کہ آپ کے پریوار کو ہزاروں پیڑیاں جنم لینی پڑیں گی تب بھی یہ تین سو ستر واپس نہیں آئے گا لیکن نیشنل کانفرنس کو ایک جھوٹ کا پلندہ جھوٹ کا عمارت کیار کرنے کی ایک عادت ہے کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھائکو بنانے کی ایک عادت ہے کیونکہ یہ جو سڑکوں کی سیاست کرتے تھے قریبوں کے لوگوں کو تین سو ستر کے نام پہ ایکانومی کے نام پہ جماعت اسلامی کے نام پہ سڑکوں پہ لاتے تھے بھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پانچ اگست کے بعد یہاں پہ جو شانتی آئی ہے جو امن نارا ہے جو ڈیولپمنٹ آئی ہے اس سے یہ پریشان ہے کیا چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس تین سو ستر کو زندہ کر کے یہاں پہ گریبوں کے لوگوں کو گریبوں کے بچوں کو سڑکوں پہ لائیں گولیاں چلیں اور یہ خون کی سیاست کریں اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے ورنہ آج سرکار کا ایجنڈا پیش ہونا تھا یہ کیا ڈیولپمنٹ کریں گے یہ بارہ سلینڈر کب دیں گے یہ بجلی کب دیں گے یہ نوکنیاں کب دیں گے یہ پینشن کب دیں گے اس پہ بحث ہونی تھی لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہ خالی ڈبا ہے اور یہ بھی پتا ہے یہ میں بڑے امانداری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں اور بڑی مذہبوکی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں یہ نیشنل کانفریس کے عمر عبداللہ صاحب سے لے کے ایک ایک عام امیلے دکھ کو پتا ہے کہ تین سو ستر it is now history یہ ایک ادھیاس ہے یہ یہاں آ نہیں سکتا لیکن زبردستی نمبر بٹورنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے آج یہ نہیں میں جس پات پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں میں آج راہل گاندی صاحب سے یہاں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کانگریس نے آج جس کانگریس کے ممبرز نے آج تین سو ستر واپسی کا resolution کا آج سمرتن کیا ہے یہ ایک شرم کی بات ہے یہ دیش کو شرم سار کرتی ہے دیش کی اتنی بڑی پارٹی دیش کی اتنی بڑی پارٹی دیش کا اتنا بڑا دل آج ہمیں جواب دے راہل گاندی صاحب جواب دے ملکہ اور جن کھڑکے صاحب جواب دے کانگریس صاحب جواب دے کہ تین سو ستر ایبروگیشن کے وہ حق میں ہیں یہاں نیشنل کانگریس نے آج جو resolution آیا لایا اس کا آج انہوں نے جو سمرتن کیا اس پر ان کو اپنی رائی کو واضح کرنا ہوگا انیتا انیتا راستی ستر پر پورے دیش کے لوگ نیشنل کانگریس کو کم لیکن کانگریس کو زیادہ دیشی نیشنل لیول پہ کانگریس کو زیادہ آج سوال پوچھیں گے کانگریس کو آج زیادہ کٹگرے میں کھڑے کر رہے ہیں اس لئے کانگریس کو سپسٹی کرن دینا چاہیے یدی کانگریس ساتھ ہے وہ بولے نہیں ہے تو یہ resolution already minority میں ہے نمبر ہی نہیں ہے کیونکہ کانگریس نے سمرتن کیا اس لئے پہلے پریس والے کانگریس سے یہ واضح کروائے کیا انہوں نے سمرتن کیا جو انہوں نے آواز کی کیا اس کے حق میں ہیں کیا ان کی سنٹرل لیڈرشپ کیا کانگریس کی سنٹرل لیڈرشپ آج ان چھے ملے کے ساتھ ہیں جنہوں نے آج یہاں پہ سمرتن پرکٹ کیا اگر وہ ساتھ ہیں وہ کلیر کریں نہیں ہے وہ کلیر کریں یہاں کے چھے نمبر اگر ساتھ ہے کلیر کریں نہیں ہے تو یہ resolution automatically گیرا ہوا مانا جائے گا فال ہوا ہے اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں 370 ڈھارہ ہے 370 کے آر میں یہ وہی special status مانگنا چاہتے ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں ان کو یہ پتا ہے کوئی special status یہاں آنے والا نہیں 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 ابھی اس پہ ہم نے کوئی چرچہ نہیں کیا ابھی ابھی ہاؤس چل رہا ہے ابھی یہ unconstitutional resolution کو ہم speaker سے مانگ کریں وہ واپس لے انیتہ وہ national conference کا speaker مانا جائے گا ابھی ہمارا clear stand ہے کہ یہ unconstitutional so called resolution واپس لیا جائے ڈنیوال دوسرے جائے گا جائے AMید ڈیر میں ludبا ہمارا ہیں ڈیرف